فیصلہ باد میں پاکستان کا واحد سکول جو بچوں کو بغیر کسی معافظے کے ناشتہ فراہم کرتا ہے ان کو ادھر بہت نیو ٹریشن والا کھانا ملتا ہے ابھی اسمبلی سٹارڈ ہی ہوتی تھی تو بچے گرنا چروہ جاتا ہے یہ سلسلہ کب اور کیوں شروع کیا گیا پڑھائی تو ہوگی لیکن ساتھ مزیدار ناشتہ بھی ملے گا اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان محمد حمزہ آپ کی قدرت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فیصلہ باد ٹی وی ناظرین آج ہم موجود ہیں فیصلہ باد میں ایم سی ہائر سکینڈری سکول علامہ اقبال روڈ پر جہاں پر پڑھائی کے ساتھ ساتھ بچوں کو فری میں ناشتہ بھی کروائی جاتا ہے جو بچے گھر سے ناشتہ نہیں کر کے آتے ہیں انہیں پہلے ناشتہ کروائی جاتا ہے اور پھر ان سے پڑھائی کروائی جاتی ہے اس منفرد چیز کا خیال ان کے ذہن میں کیسے آیا آئیے جانتے ہیں سکول کے پرنسپل راو اقبال صاحب سے پاکستان کی طریق میں پہلی مردبہ اس منفرد کام کو شروع کرنے والے پرنسپل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں راو اقبال صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے ذہن میں خیال کیسے آیا اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا سر آپ نے یہ اتنا منفرد کام شروع کیا پاکستان کی طریق میں پہلی مردبہ یہ ہوئے ہیں اس چیز کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا حاصل میں ہونا تو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ لیبل پہ ہی کیونکہ فنڈز تو زیادہ گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں لیکن آپ کو معاشی حالات کا پتہ ہے ہماری اکانومی جو ہے وہ ظاہر نیچے کی طرف جارہی ہے ظاہری حالت جب ہم بچوں کی دیکھتے ہیں نا تو بچہ جو ہے وہ اگر فرض کر اس نے شرڈ پھڑی ہوئی پہنی ہے تو پرنسپل کو بھی نظر آئے گا ٹیچر کو بھی نظر آئے گا اس کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں کہ گھر میں کوئی پرابلم ہے تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں اس بچے سے پوچھ کے اور اس کے اگر کوئی پرابلم تھا تو اس کو پرابلم کو سول کرتے تھے ہم اس کو یونیفارم لے دیتے تھے شوز لے دیتے یہ چیزیں وہ جو ظاہری طور پر نظر آتے ہیں لیکن آپ کے پیٹ میں کیا ہے کب کھایا ہے کیوں کھایا ہے کتنا کھایا ہے اس کا اندازہ لگانا ذرا مشکل تھا لیکن یہ تھا کہ جب ہم نے دیکھا یہ observe کیا کہ اسمبلی کے دوران جو بچے ہیں ابھی اسمبلی سٹارڈ ہی ہوتی تھی تو بچے گرنا چرو ہو جاتے ہیں وہ دو چار منٹ بھی وہاں پہ وہ سروائیو نہیں کر سکتے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو ایک کا دکھا جب واقعہ تو ہم نے کہنا یار اس کو لے جائیں اس کو کیا ایشو ہے تو ڈسپینسری میں لے کے آنا تو وہاں کے انچارج ان سے پوچھنا بیٹا صبح کیا کھایا ناشتے میں کیوں ایسا ہوا ہے تو پھر وہ بچہ کہتے تھے ہمارے ساتھ کچھ دوست ایسے تھے کہ انہوں نے ہمیں آکے پوچھا کہ یار یہ بچے جائیں وہ بہت سارے بغیر ناشتے کہاتے ہیں انہوں نے کہی آتے تو ہیں لیکن اس کا حل نہیں ہے ہمارے پاس وہ کہتے ہم اس کا حل ڈون لیتے ہیں تو ہم سروے کرتے ہیں کلاس میں چلتے ہم کلاس میں گئے ہیں بچوں سے پوچھا ہے اچھا جو ہمارا اندازہ تھا نا کہ ایک کلاس میں ایک دو دو چار چار بچے ہوں گے تو پندرہ بیس ہوں گے سو بچہ ہو جائے گا میکسیمم تو ان کا ہم رینج کر لیتے ہیں لیکن جب ہم کلاس میں گئے ہیں تو یہ بلکل اس کی فگر جو ہے نا بلکل یعنی کہ کہنے کے حران کن تھی کہ ایک کلاس میں دس دس پندرہ بچے ایسے تھے جو ناشتہ نہیں کر کے آتے تو جب پوچھتے تھے بیٹا کیوں نہیں ناشتہ کی تو یہ کہتے تھے کہ سر ناشتہ بس ایسے نہیں کیا عادت ہو گئی ہے جلدی آجاتے ہیں ٹائم نہیں ہوتا لیکن دو چار بچوں کو ہم نے کلاس سے نکال کے جب ان کو انٹرویو کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر تو ناشتہ بنتا ہی نہیں ہے صبح جو دوست ہیں اسلام ڈیڈی صاحب ہے ان کا تعلق سلانی ویل فیر کے ساتھ ان سے ہم نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ بچوں کی کاؤنٹنگ بتائیں کتنی ہے ہم یہ ناشتہ شروع کرتے ہیں تو اب وہ بچے بہت سارے بچے چلو یہ تو تھے جو ناشتہ نہیں کر کے آتے تھے نا کوئی مجبوری لیکن بہت سارے بچے ایسے تھے جو انڈر ویٹ ہیں ان کی ایج تیرہ اور چونہ سال ہے لیکن ان کا ویٹ ٹونٹی کیجی کے قریب تو نیٹریشن ویلیوز جو ہیں ان کی تک پہنچتی نہیں ہے وہ کھائیں گے کیا اور کیسے گرو کریں گے جب ہیلدی باڈی نہیں ہوگی ہیلدی مائنڈ نہیں ہوگا تو پھر پروگرس کیسی ہوگی نا تو یہ چیز نے تھی اس لیول پر سوچنے کی جب ہم نے سوچا ہے تو پھر ایسٹی میل جو لگایا تھا وہ پہلے دن تو یہ تھا کہ ہنڈرڈ کے قریب بچے ہوں گے کہ روزانہ کی بنیاد پر چینج ہوتا ہے میں نہیں ہوں یا ایک ہی رہتا ہے یہ روزانہ کی بنیاد پر چینج ہوتا ہے ہم بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا پسند ہے جس طرح مٹن ہے تو اس کو ٹھیک ٹھاک اس کے اخراجات آتے ہیں تو فائنینچلی کون سپورٹ کرتے ہیں یہ سلانی ویل فیر والے جانب وہ کر رہے ہیں اور اسلام ڈیڈی صاحب ان کے ٹرسری ہیں وہ یہاں پی آئیس ہے اور ہم سو بلکہ اسے بھی آپ آگے اس پروگرام کے بڑھانا چاہ رہے ہیں ایک بچہ جب گھرسی آتا ہے چینکٹی پہ تو اس کا جو منیمم جو اس کا کرایا ہے وہ پچاس روپے ایک سائیڈ کا اور اگر وہ بچہ سکول سے آگے گھر جاتا ہے تو تقریبا ایک سو روپے اس کا کرایا لگتا ہے اور اگر وہ تین یہ چار بھائی ہیں تو چار سو روپے ڈیلی جائے یہ اچھی کاسی امانٹ ہے اور یہ دس سے بارہ ہزار پیا جانب پر مانتے ہیں اگر اس کا والد مزدور ہے بیس سے پچیز آر پیا کمارا ہے تو وہ یہ فوڈے بل نہیں ہے اب بھی جو سنا جا رہا ہے کہ دو کروڑ کے قریب بچے جائیں وہ سکولوں سے باہر ہیں اب والد جائے وہ اپنی ڈوٹی روزی کمائے یا ان کی پک اینڈ ڈراپ کا کرے ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے پبلک ٹرانسپورٹ بلکل نہیں ہے گورنمنٹ کا اس کی طرف سے کوئی توجہ نہیں ہے تو اب ہم اس لیول پہ بھی آ رہے ہیں کہ ان بچوں کو جو ضرورت مند بچے ہیں نیڈی بچے ہیں تو اس میں ہم جنا وہ سیکلوں کا مندبس کر رہے ہیں بچوں کو تاکہ بچہ اپنی سیکل پر آئے اگر دو بھائی ہیں تو دونوں سیکل پر بچوں کی طرف سے اور ان کے پیرنٹس کی طرف سے اس اقدام پر کیسا رسپونس ہا رہے ہیں دیکھیں جی والدین خود تو نہیں آئے شاید وہ یہ فیل کرتے ہوں گے کہ میں آؤں گا تو پتہ چلے گا ان کا بچہ جو وہ ناشتہ کرتا ہے لیکن انہوں نے ٹیلی فون نہیں کلی اتنا بہترین انداز میں اپریشیٹ کیا ہے کیونکہ وہ ظاہر مجھے فون تو نہیں کرتے وہ اپنے جو بچے ہیں ان کے انچارج کو فون کر کے کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کیا ہے پرنسل صاحب کو مہارت سلام کہنا اور انہوں نے کہنا یہ بہت اچھا قدام ہے معاشی حالات ایسی ہو گئے ہمارے ملکے کہ آپ اگر ویل آف بھی ہیں تو اگر آپ نے اپنے دوستوں کو مٹن پر بلانا ہے تو آپ کئی دفعہ اپنے بجٹ کو نا کے بیچھے کریں گے اور سوچیں گے کہ مٹن کھلانا ہے تو کتنا لے گیا ہوں مہنگا ہے سولہ ستنا روپے سو کا تو کلو ہے تو مٹن کے لیے تو بندہ پریشان ہوتا ہے لیکن یہ ہر ڈش کے اندر جائے میکسیمم جو ہم نے جو جو پریفرنس دی ہے کھانے میں وہ ہے کہ مٹن جو ہے بچوں کو دیا جائے تاکہ ان کی گروتھ اچھی ہو سر جس طرح کھانا آتا ہے اس کے لیے کوئی ٹائم آپ نے مخصوص دیا ہوئے بچوں کو کہ آپ اسی ٹائم پر آکے کھا سکتے ہیں اور کتنی ایوری جو بچوں کی جو بچوں کو دور درازہ آتے ہیں تو جب دور سے بچے تو کچھ بچے لیٹ ہو جاتے ہیں پھر ہم نے ایسا کیا ہے کہ پہلے پیریڈ کے بعد کیونکہ کھانے میں ناشتے میں زیادہ زیادہ پانچ سے دس منٹ لگ سر اور بھی بہت سے سکول ہیں جہاں پر اس طرح کے بچے پڑھ رہے ہیں ان سکولوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیے اب کہ وہ مجھے ظاہر ہے اس کو میں ہائلائٹ کیا ہے میڈیا پر آیا سارے کچھ لوگوں کو بتایا کہ اچھا میسیج آئے تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے ہمارے ساتھ رابطہ کیے دوسرے سکولوں کے ہیڈر نے ہمارے سے رابطہ کیا ہے کہ ہمارے سکول میں بھی ایسا پرابلم ہے تو ہم نے ان کو یہ دعویت دیئے کہ آپ آئیں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ میل کے جائے اوزر بھی جو ہے وہ ناشتے کا جو ہے سلسلہ شروع کر سکتے ہیں میری بات جو ہے وہ سلانی والوں سے ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو اور ضرورتمند سکول نظر آتے ہیں تو ہم وہاں پہ بھی جو ناشتہ کا بندو کرسکتے ہیں تو اس ناشتے کا آپ چیک انڈ بیلنس رکھتے ہیں کہ کھانا گرم آرہا ہے کیسا آرہا ہے اس کا کیسا ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے دن آیا تھا تو ہم نے سب نے چیک کیا تھا اب میں ذرا تھوڑا سا یہ ہے کہ مسروفیت کے لئے سے نہیں چیک کر پا رہا لیکن کیونکہ میرے ملازم جائیں وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور وہ چیک کرتے ہیں اب اس وقت میرے ساتھ ایک تالویل موجود ہے جنہوں نے ابھی یہاں سے ناشتہ کیا ہے یہ ان سے بھوچتے ہیں کہ ان کا ناشتہ کیسا تھا کیا نام ہے آپ کا نمان نمان کونسی کلاس میں ہو نائن نائن کلاس میں ناشتہ کر لیا کیسا ناشتہ تھا بہت اچھا تھا ناشتہ میں اس لئے نہیں کر کے لیٹو گئے تھا اس لئے جلدی تھی میں نے یہاں پہ آگے ناشتہ کر لیا پنسی پلے مارے لے بہت اچھا انترم کیا ہے کیا نام ہے آپ کا متین شہداد متین کونسی کلاس میں ہو میں ایٹھ اقبال ایٹھ کلاس میں کتنے دن ہو گیا آپ یہاں پہ ناشتہ کرنے آ رہے ہیں یہ جمعہ سے کر رہے ہیں ہم یہاں پر یہ بہت اچھا کھانا دیتے ہیں آج پہ تلے بار کیمہ تھا چکن بھی تھا پائے آئے اس بار گرم گرم مزا آتا ہے کوئی ناشتہ نہیں کر کے آتے اس لئے کلاس میں بیٹھے رہتے ہیں وہ سوست رہتے رہتے ہیں سر کہتے ہیں کیا ہوا ڈسپینسری میں جاتے ہیں اور کوئی سمبلی میں جاتے ہیں بہتے ہیں اس لئے پرنسپل نے یہ کیا گرم گرم کھانے کے لئے اس لئے سارے بچے جو ناشتہ نہیں گھر گیا ہوتے وہ ادھر آئے کھا لیتے ہیں اور جو لانچ لائیں آئے لائے ہوتے نا وہ اپنا برے ٹائم والا کھانا ادھر بڑا کھا لیتے ہیں کیا نام ہے آپ کا محمد ابراہیم کونسی کلاس میں ہو سیمت میں سیمتھ کلاس میں کتنے دنوں سے ناشتہ کرنے مجھے دو دنوں میں ناشتہ کرتے ہوئے تو دوسرا دین نے پہلے جو دن آپ نے ناشتہ کیا تو چین تھا کہ یہی ناشتہ تھا پہلے مٹن تھا اس کے ناظرین بچے اس ملک کا مستقبل ہیں اور انہیں جسمانی دور پر مضبوط بنانے کے لیے یہاں پر ناشتہ کروایا جاتا ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد حمزہ کو اجازت دیجئے اور فیصلہ بات کے مطلق مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ موسیقی